اللہ اکبر اللہ اکبر پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا اس کے بعد اس پہ تنس کیا کریں تفسرہ کیا کریں میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے ٹریول کر رہے ہیں آپ جا رہے ہیں راستے میں پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کی ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور ایک کہ کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں رہائش ہے آپ کی لیکن پندرہ دن سے کم ٹھہرنے کہہ رات ہے اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑھیں گی تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو ایک ہفتے کا دو ہفتے کا سکون کی حالت ہو اتمنان کی حالت ہو وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علمیں نہیں ہیں اگر ہے تو آپ بتائیں میں رجوع کروں گا تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراں اعتراضات فوراں حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعویٰ کے یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے لہٰذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خوش ہو خضور سے سنتیں بڑھ رہے ہیں ادھر بھائی جماعت قائم کرو جلدی سے پرین میں بیٹھو اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ اکثر مہترزین جو میں فروعی مسائل بیان کرتا ہوں اس پہ جو قرآن و سنت سے میرے خلاف دلائل لیتے ہیں وہ میرے بیان میں ہی اس کا یا تو جواب ہوتا ہے یا وہ دلیل میرے دعوی کے میں نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا اور وہ اس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایک مسئلہ تو یہ وضاحت کرنی تھی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر